بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک الاسٹک سپرنگ کے ساتھ ایک ماس کو جس کو ہم نے ایم سے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے وہ ہم نے اٹیچ کیا ہوا ہے اور ہوریزنٹلی اٹیچ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اور اس وقت یہ ماس جس جگہ پر موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں مین پوزیشن تو مین پوزیشن چونکہ ہم یہاں سے موشن کو سٹارٹ کریں گے اسی وجہ سے میں نے یہاں پر جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ کتنا مارک کیا ہوا ہے زیرو یہاں سے نہیں لینا بلکہ یہ ہمارا ریفرنس جو ہے وہ ہمارا یہ لائن ہے جو میں نے ڈراؤ کی ہوئی ہے تو اس ریفرنس لائن پہ اس وقت چونکہ یہ ماس ایڈریس ہے لہذا میں نے ڈسپلیسمنٹ کو مارک کیا ہوا ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک فورس لگا گے اس کو میں یہاں سے ڈسپلیس کر کے ریڈن سیڈ پر لے کے جاؤں گا تو یہ میں نے اس ڈائیگرام میں آپ کو شو کیا ہوا ہے جس میں سپرنگ کو ہم نے سٹرچ کر دیا ہے اور اس نے پوزیٹیو ایکس ایکسس کے اندر کچھ ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے جس کو میں نے پوزیٹیو ایکس سے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے اب اس کو میں اٹھا کے یہاں سے یہاں پہ لے گیا زیادر سی بات ہے ایک ماس کو جب ہم مین پوزیشن سے اس ڈسپلیسمنٹ پہ لے کے جا رہا ہے یا ایکسٹریم پوزیشن کہہ رہا ہے ایکسٹریم پوزیشن پہ لے کے جا رہا ہوں then I have to apply some force وہ جو force میں apply کر کے اس کو یہاں پر لے کر گیا اس force کو میں نیوٹن second law کے ذریعے اگر لکھنا چاہوں تو that will be f equals to m a یہ نیوٹن کے second law نے ہمیں کہا تھا کہ جب بھی کوئی force ہم apply کرتے ہیں that is always proportional to the acceleration mass times the acceleration equals to mass time the acceleration تو اس کو ہم نام دے رہتے ہیں equation number one کا اچھا اب جب اس ڈسپلیسمنٹ پوزیشن میں 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 نے اس mass کو رکھا ہوا ہے اور اگر میں نے اس کو یہاں پہ hold کر کے رکھا then I will feel a force جو کہ اس کو واپس back to the mean position لے کے جانا چاہتی ہے وہ force جو کہ واپس اس کو back to the mean position لے کے جانا چاہتی ہے اسے ہم کہتے ہیں restoring force ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں restoring force کیا مطلب ایک ایسی force جو کہ body کو restore کرنا چاہتی ہے restore کا مطلب ہے back to the mean position لانا چاہتی ہے اور وہ اس کو واپس کہہ جاتی ہے وہ جو restoring force تھی وہ ہمیں کس سے بتائی تھی وہ ہمیں hooks نے بتائی تھی اس لئے یہ جو restoring force ہے this is by hooks law اس کو ہم کہتے ہیں hooks law اور hook نے ہمیں یہ بات کہا تھا کہ وہ force جو کہ اس کو back to the mean position لانا چاہتی ہے وہ force always proportional ہوتی ہے کس کے minus k x کے equal کہلیں equal minus k x کے یعنی یہ جو force ہے اس force کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے displacement کے ساتھ ہوتا ہے دیکھیں اوپر جو newton کے law تھا اس میں force کی relation acceleration کے ساتھ دی جبکہ hooks law آپ کو یہ define کرتا ہے کہ جو force ہے that is proportional to یعنی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے displacement کے ساتھ ہے یہ negative sign اس بات کو represent کر رہا ہے کہ body واپس mean position پہ آنا چاہیے ہر وہ motion جو کہ back to the mean position ہوتی ہے towards the center ہوتی ہے وہاں پر ہمیں negative sign پلیس کرتے ہیں so this is your equation number 2 اس کا مطلب ہے جتنا displacement زیادہ ہوگا اتنی restoring force زیادہ ہوگی اور زیادہ سے بات ہے displacement within the limit elastic limit of the spring ہونا چاہیے spring کی ایک limit ہوتی ہے اس کے بعد spring جو ہے وہ اپنی elasticity کو کھو دیتا ہے اگر آپ زیادہ stretch کر لے تو وہ واپس نہیں آ پاتا ٹھیک ہے تو اس کے limit ہونا چاہیے اچھا یہ جو تیسری diagram میں نے منائی اس diagram میں کیا ہے کہ یہ واپس mean position ہی طرف آئے گا تو یہ جس surface پہ ہم نے رکھا یہ friction less surface ہے لہذا یہ center کی طرح جانب آتے ہوئے چونکہ جتنا یہ center کی جانب آتا رہے گا اس کی speed increase ہوتی رہے گی اور جیسے ہی یہ اپنی mean position پہنچے گا یہ center پہ پہنچے گا تو یہاں پہ اس کے اوپر یہ جو force ہے یہ zero ہو چکی ہوگی restoring force کتنے ہو جائے گی zero ہو جائے گی لیکن چونکہ یہ friction less surface پہ رکھا ہوا ہے تو اس میں inertia جیسے سے mean position پہنچے گا اس کا inertia increase ہوگا تو mean position پہ اس کا inertia بہت زیادہ ہو جائے گا inertia اس کو رکنے نہیں دے گا اور یہ رکتے رکتے آگے جاتے ہیں spin کو اس طرح compress کرے گا اور یہ displacement cover کرے گا by the way this positive x and this negative x are equal لیکن میرے پاس diagram تھوڑی سی ایسی بن گئی ہے but i believe کہ you can understand کہ this negative x and this positive x are equal in magnitude یہ جو تھوڑا بہت فرق ہے یہ صرف diagram کی وجہ سے کیونکہ اگر یہ friction less surface ہے تو یہ positive x اور negative x must be equal اچھا یہ اس طرف compress ہو جائے گا زیادہ سے بعد اس طرف جاتی آتے جب یہ compress ہوگا تو یہاں پہنچتے پہنچتے یہ restoring force پہ max ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے restoring force اس کو واپس push کرے گی towards the mean position چونکہ یہ friction less surface ہے تو 2 and 4 motion آگے اور پیچھے 2 and 4 motion start ہو جائے گی لہذا اچھا ایکویشن نمبر 1 کی left hand side 2 کی left hand side دونوں left hand side equal ہے تو دونوں کی right hand side کو compare کر لیں 1 کی جو right hand side ہے یعنی ایکویشن نمبر میں compare کر رہا ہوں ملے گی دیتا ہوں compare کر رہا ہوں ایکویشن نمبر 1 and 2 کو we get ہمیں کیا چیز ملتی ہے دیکھیں اس کی جو right hand side ہے وہ ہے m a اور اس کی جو right hand side ہے وہ minus k x ہے agreed اچھا ا کو یہ نمبر 1 ملٹیپلاہ اور ایکویشن دوسری طرف جاگے کیا ہو جائے کہ divide تو minus k upon m into x میرا خیال ایک آسان قسم کی بات ہے اچھا اب کیا during the motion during the motion جب یہ motion کرے گا یہ mass is spring کے ساتھ کیا spring change ہوگا no spring تو وہ ہی رہے گا کیا یہ mass change ہوگا during the motion تو classical جو mechanics ہے یہ classical جو physics ہے وہ یہ belief کرتی ہے کہ جو mass ہے وہ during the motion remains constant تو یہ m بھی جو ہے یہ constant رہے گا right تو جو k ہے اور m ہے یہ دونوں constant ہوگے تو ہمارے پاس جو a ہے that is equals to minus اور میں اس کو لکھ سکتا ہوں constant into x میرا خیال یہ آسان قسم کی بات ہے تو اس میں ہم نے کیا بات بتائیے کہ k بھی constant ہے m b constant ہے تو دونوں constants کو اب divide کرو گے تو you will get another constant اس کو میں تو میں نے constant لکھا ہوئے جب بھی کسی equation میں some constant وہ ختم کرتے ہیں ہمیں is equal to بھی ختم کرنا ہوتا کیونکہ ہم نے یہ پڑا ہوئے کہ جو constant ہوتا ہے وہ constant of proportionality ہوتا ہے جب بھی proportionality کو ہٹاتے ہیں تو is equal to لگاتے ہیں پھر constant place کرنا پڑتے ہیں تو آج اگر میں کیا کر رہا ہوں میں اس constant کو ختم کر رہا ہوں تو مجھے is equal to ختم کر یہ proportion لکھنا پڑے گا minus یہ constant میں نے ختم کر دیا تو is equal to بھی ختم ہو گیا اور میں نے کہا لکھا x یہ میرے پاس ایک proportionality ایک relation میرے پاس بن گئی ہے and this is one of the most important relation یہ relation آپ سے کیا کہتی ہے کلاس یہ relation آپ سے کہتی ہے کہ this is a definition of SHM یہ کس کی definition ہے SHM کی SHM کا مطلب ہے simple harmonic motion تو simple harmonic motion ہم سے دو باتیں کرتا ہے دیکھئے یہ relation آپ کو کیا بتا رہی ہے یہ relation سب سے پہلی بات جو آپ کو بتا رہی ہے وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے number one کہ acceleration جو ہے وہ proportional ہے to displacement کس کے proportion ہیں displacement کے proportion ہیں number two بات جو یہ relation آپ کو بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے اے کے ساتھ اگر شروع میں کچھ نہیں لکھا تو positive ہے اور x کے شروع میں کیا ہے minus ہے تو positive negative کا مطلب یہ ہے یہ d.i.r short form direction کہہ رہا ہوں کہ direction of acceleration and d.i.r direction of displacement ایک دوسرے سے کیا ہے opposite ہے یہ یاد رکھیں گا کہ this is the definition of shm اگر کبھی آپ سے کہے گے what is the definition of shm تو آپ بتائیں گے shm is a motion in which the acceleration is directly proportional to the displacement and a motion in which the direction of the acceleration and the direction of the displacement are opposite to each other this is called shm right اچھا اب یہ بات اور یاد رکھیں derivations کے لیے ہم نے بہت ساری derivations کرنی ہیں جب کبھی آپ سے کہے prove the motion is shm آپ کو a proportional minus x بنا کے دکھانا ہے that's it یہ جو ڈبا ہے یہ بنانے میں اگر آپ کامیاب ہوگے then you can prove کہ جو بھی motion آپ سے وہ کہہ رہا ہے وہ motion shm ہے مثال تو تو وہ بولے کہ simple pendulum کی motion کو prove کریں کہ وہ shm ہے then you must whatever you do آپ کو at the end میں a proportional minus x بنا کے دکھانا ہے اگر یہ بنانے میں کامیاب ہوگے then the motion of the simple pendulum is shm اگر آپ سے وہ بولے کہ ایک projection ہے وہ along any diameter move کر رہا ہے prove کر رہا ہے prove کر رہا ہے اس کی motion shm ہے whatever you do you have to make a proportional minus x اگر آپ a proportional minus x بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یہ prove کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو motion ہے وہ کیا ہے shm ہے ٹھیک ہے tshm کی definition تھی اس کے بعد ہم اگلا topic شروع کرتے ہیں